اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم میرے دوست حباب جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں سب کو اسلام علیکم پاکستان میں اس وقت جو جی جگہ کھڑا ہوں یہ ہے جناب سمباوہ سمباوہ جو ہے وہ اردن سے تقریباً اردن باڑر سے تقریباً ڈیٹھ سو کلومیٹر ہے اور اس وقت میں یہاں پر آیا ہوں یہ میرے سامنے آپ جو پیسے دیکھ رہے ہیں یہ وہ شجر مبارک ہے جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس درخت کی جو ہے کہ تشریف فرما ہوئے اس درخت کے نیچے یہ وہ شجر مبارک ہے جو چودہ سو پندرہ سو سال سے بڑا بڑا ہے چونکہ اس وقت خزان چل رہی ہے تو خزان میں جو ہے وہ پتے قریب سے دیکھیں تو پتے وغیرہ کافی سارے نظر آتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا قریب سے بھی دکھاتا ہوں اور یہاں میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چودہ بارہ برس کے تھے سرکار تو اس وقت جو ابو طالب ہم نے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے ابو سگید ابو طالب جایا کرتے تھے تو میری آقا نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا چچا جان ان کو ساتھ لے آئی اور اس جتنا بھی آپ یہ دیکھیں چاروں طرف آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی درخت نظر نہیں آتا ہے اس پورے سہرہ میں یہ سینکڑوں میل کا سہرہ ہے چونکہ میں یہاں سے ابھی پیشے سفر کر کے ہوں سینکڑوں میل کا سہرہ ہے لیکن اس سہرہ میں کہیں بھی آپ کو درخت نظر نہیں آئے گا اور یہ ایک درخت ہے یہ مبارک درخت ہے تو یہ اس کی حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے ترمزی میں آتا ہے ترمزی شریف میں بھی آتا ہے اور باقی بھی اسلامی قطب میں آتا ہے اور اس کا جو اعجاز ہے اس کا جو موجزہ ہے یہ ہے کہ چودہ سو سال سے یہ مدخل جو ہے الحمدللہ اسی طرح ہرہ برا ہے اور بالکل اپنی آپ کو تاب گئے اور اس کے نیچے جب آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے والے سننے والے جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی زیارت کا شرف اتا فرمائے یہ میں ساری آپ کو زیارت کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں اگر آپ گھر سے دیکھیں تو اس میں ہری ہری پتے نظر آئیں گے آپ کو اور یہ درخت کی زیارت فرمائے آپ زیارت کریں اپنی وطن کے لئے دعا کریں پاکستان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو قائم دائم رکھے پاکستان کے پر جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرمائے آپ کی گھروں کے اندر یا اللہ جو مشکلات ہیں وہ آسان فرمائے اللہ کریم اس مقدس جگہ کے صدقے سے اور میں آپ سب کی طرف سے یہاں پہ یہاں ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں پہ لے کر آئے اور اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ ہم تیرے پیاری حبیب کے قدموں کے نشانات کے اوپر ان سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ تیرے حبیب ہیں یا اللہ جو تیرے حبیب ہیں وہ ہمارے بھی حبیب ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ یہاں پر سعادت نصیب ہوئی آنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس سعادت نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ اوپی لیکن ثانی سوال ہی مسپسہ کہی لیکن موسیقی